کہ انہوں نے وہ پیسہ جو کہ انہوں نے یہاں سے لوٹا دوسرے ملکوں میں انہوں نے منتقل کیا وہاں پہ جائدادیں خریدیں وہاں پہ بینک بیلنس رکھیں اپنی اولادوں کو بھی باہر بھیجا اور آج وہ پاکستان سے عوام سے قربانی چاہتے ہیں اور ساتھی ساتھ میں اب یہ تو ان کو بھی یہ پتہ چل گیا ہے کہ جو کہ گلگل بلتستان میں ان کے ساتھ ہوا اب یہ جو سارا پریشر ہے وہ اس لیے ڈیولپ کر رہے ہیں کیونکہ دو سال تک یہ چھپ رہے مختلف طریقوں سے انہوں نے ہمیں اپروچ کیا مختلف طریقوں سے انہوں نے ہم پہ پریشر ڈالا کہ کس طرح سے ہم ان کے جو کرپشن کے مقدمات ہیں ان پہ ہم ان کو اناروں دے دیں لیکن جب یہ بلکل فیٹ اف کے بعد بلکل ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہمارے پاس کوئی اور صورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم جتھے لے کر جل سے جلوس کر کے گالیاں دے کر اور ایک ایسا ماحول پیدا کریں جس میں کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو بھی آگے لگا دیا ہے جن کا نہ لینا ہے نہ دینا ہے اور ان کو ایسے فیصلوں پہ مجبور کر رہے ہیں یہ کہ وہ استیفے دیں ایسے حالات میں یہ سب کو پتا چل گیا ہے کہ مختلف پارٹیز ہیں اور ان کی مختلف سمتیں ہیں اور جن کی مختلف سمتیں ہوں ان کی منزل ایک ہوئی نہیں سکتی ہے یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ کوئی رابطے میں ہے ہمارے بلکل نہیں ہیں یہ جھوٹ ہے یہ اپنے لیے ایک راستہ مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر ان کو راستہ چاہیے وہ ہم ان کو دے دیں گے لیکن راستہ ہم ان کو ان کی جو اس وقت کی سیچویشن ہے اس کی بات کر رہے ہیں ہم این ارو کی بات نہیں کر رہے ہیں وہ ان کو کبھی عمران خان نہیں دے گا ایسی صورتحال میں ان کا جو ذہنی جو ایک کیفیت ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اب یہ آر پار کی باتیں کرنے لگے ہیں یہ ایسی باتیں کرنے لگے ہیں جس میں کہ ان کو پتا ہے کہ ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہونے والی ہے یہ اپنے آپ کو بند گلی میں لے آئے ہیں اسطیفوں کا ڈھونگ انہوں نے رچایا ہے بلکل دیں اسطیفے دیں ہم پہ کوئی پریشر نہیں ہے لیکن دیں پھر صحیح طریقے سے دیں صرف دکھاوا نہ کریں یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو بھیج دی ہیں اور امبار لگ گئے ہیں اور کاغذ جمع ہو گئے ہیں ایک سو ساٹھ کاغذ کا کیا امبار ہوگا میکسیما تو اس قسم کی صورتحال میں ان کا یہ ایک آخری دعو ہے جو کہ یہ خود بھی مان چکے ہیں انشاءاللہ ان کا یہ دعو ہمیشہ کی طرح ناکام رہے گا اور ان کی جو یہ سیاسی جو ان کو اس کا مستقبل ہے خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف ان کو پتا ہے کہ وہ ایک ڈیڈ انڈ سٹریٹ پہ آگئے ہیں اب یہ پیچھے بھی نہیں مر سکتے اور نہیں آگے جا سکتے ہیں مولانا فضل الرحمان جن کا کہ میرے کالیگ ہمارے منسٹر علی امین گنڈا پور جو کہ ان کے علاقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں جن کو کہ انہوں نے شکست دی اور ان کے سیاسی مستقبل پہ تعلیٰ لگا دیا تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کا مذہبی رحمان و امہ کے لبادے میں ان کا کیا کردار اور ان کی کیا ایکٹیوٹیز رہی ہیں جبکہ وہ اکتدار میں کسی نہ کسی طرح ہوتے تھے جی علی امین صاحب بسم اللہ الرحمان الرحیم سب سے پہلے تو مولانا فضل الرحمان جو ہے یہ ایک اپنے حلقے سے ایک مسترد ہوا ہوا ریجیکٹیڈ پالیٹیشن ہے اس کو اپنی حوام نے مسترد کیا ہے اور یہ اسمبلی کا ممبر بھی نہیں ہے اور جو پی ڈی ایم ہے میرے خیال میں پوری قوم جان چکی ہے کہ پی ڈی ایم کا جو وجود ہے ان کا مقصد صرف ایک ہے کہ چوری کا پیسہ بچاؤ اور یہ تمام چل رہی ہے صرف چوری کے پیسے کو بچانے کیلئے چل رہی ہے اب تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ انہی لوگوں نے اپنے بارے میں ایک دوسرے کے بارے میں کرپشن کے حوالے سے کیا کیا بیانات دیئے اور کس کی طرح کے الزامات لگائے اور آج یہ اکٹھے ہیں اور عمران خان نے بہت پہلے کہا تھا آن ریکارڈ ہے کہ جب بھی میں ان کی کرپشن پہ ان کو ہاتھ ڈالوں گا یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے تو وہ بات صحیح ثابت ہوئی ہے اور آپ سب کے سامنے ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ آر یا پار بلکل ٹھیک کہتے ہیں ان کے لیے آر یا پار ہی ہے کیونکہ انہوں نے کرپشن کی ہے اس کے ناقابل تردیل ثبوت اس وقت ان کے خلاف اکٹھے ہو چکے ہیں اور ان کے خلاف اس وقت موجود ہیں اور یہ اس سے بچ نہیں سکتے یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں اور یہ جو شوہ شرابہ کر رہے ہیں یہ جو ایک ڈراما کر رہے ہیں اپنی چوری بچانے کے لیے عوام کی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں یہ صرف اور صرف اوچھے ہرکنڈ اس لیے اسے مال ہو رہے ہیں کہ ہمارا چوری کا پیسہ بچ جائے اب چاہے زرداری ہے چاہے نواز شریف ہے اور مولانا ہے ابھی میں فضل عمان کے تھوڑا ساتھ کو ڈیٹیل دیتا ہوں مزید اس کی بھی کہ اس کے اپنے کیا حالات ہیں اب تک یہ بہت نعرے بازی کر رہا ہے اور بہت چیلنگ کر رہا ہے کہ جی میرے پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا میں ٹش بی نارٹ ہوں تو یہ بھی ثبوتوں کے ساتھ میں آپ کو دساویزات دے رہا ہوں کہ کس طرح اربوں روپے پہ اس نے بھی حاف صاف کی ہے اور اسی لیے یہ ان کا اس وقت سربراہ بنا ہوا ہے نواز شریف ایک صدیفہ مجرم ہے اور اس وقت ایک اشتہاری اور مفرور ہے اور ڈھٹائی کی اور بے شرمی کی انتہا دیکھیں آپ کہ اس وقت وہ وہی کرپشن کا پیسے سے جو محلات اس نے خریدے ہیں انہی میں ہی بھی عائش بزیر ہے اور وہاں پہ بیٹھ کر ہمارے اداروں نے خلاف عجیب و غریق بسم کے بیانات دے رہا ہے اور اس کی جو یہ بیٹی ہے جو حقیقی مالکین ہے مریم صفدر اس کی اس جائدات کی ان محالات کی وہ خود زمانت میں باہر پھر رہی ہے اور وہ اپنے باپ کی چوری بچانے کے لیے یہ جل سے جلوس کر کے عوام کی جہان کو خطرے میں ڈال رہی ہے اب چوروں کا سردار کون ہوتا ہے ظاہری بالے چوروں کا سردار اسی کو بنایا جاتا ہے کہ جو چوری میں محالات بھی رکھتا ہو اور چوری چھپانے بھی محالات رکھتا ہو اس لیے انہوں نے اس فضل آمان کو اپنا سردار بنا لیا ہے اور یہ وہ فضل آمان ہے جس نے سیاست کی آغاز کی اسلام کے نام پہ اور آپ سب کو یاد ہوگا کہ جب بنظیر آئی اور اس کا وقت تھا تو اس نے ایک فتوہ دے دیا کہ عورت کی بنانی اسلام میں حرام ہے پھر ڈیزل کے پرمنٹ لے کر اس نے وہ فتوہ ختم کر دیا اور آج یہ وہی شخص ہے کہ اپنی ایک طرف اس نے مریم کو بٹھایا ہوئے ایک طرف آسوہ کو بٹھایا ہوئے اور عورت کی قمرانی پہ فتوہ دینے والا کہ حرام ہے آج عورتوں کے درمیانے بیٹھ کر وہ جو بچاؤ جو تحریک چل رہی ہے کب سے بچاؤ تحریک چل رہی ہے اس کا سربراہ بنا ہوا ہے اب اس کے بعد اس شخص نے متواتے ہر حکومات کا حصہ بان کر عربوں روپے لوٹا ہے عربوں روپے کی جائدادیں جو ہیں وہ اس نے لوٹ مار کر کے کمائی ہیں بینامی اور یہ جو میں آپ کو لسٹ دے رہا ہوں یہ تھی لمبی لسٹ ہے کہ میں اسی ڈیٹیل میں جاؤں تو میرے خال میں تقریباً دو گھنٹے لگ جائیں گے اور یہ تمام ڈیٹیل جو ہے یہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ الزام نہیں یہ میرا دعویٰ ہے کہ اگر یہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے مجھے عدالت میں لے جائے ڈیفیمیشن کا کیس کرے میرے اوپر میں عدالت میں یہ تمام جائدادیں اس کی ثابت کروں گا اس کے علاوہ مزید کامی میں کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کی اور جائدادیں بھی میں نکال رہا ہوں اور آپ کے سامنے آئے گا کہ کتنے عربوں روپے اس نے اس اقتدار میں ہر پارٹی کے ساتھ رہے کے کمائے اور اس سے آج تک یہ کہتا ہے کہ نہ میرا کوئی کاروبار ہے نہ اس کے بچوں کا کاروبار ہے نہ اس کے بھائیوں کا کاروبار ہے لیکن یہ عربوں روپے کہاں سے آیا کیسے آیا اس کا کوئی جواب نہیں ہے اور یہ سمجھ چکا ہے اس بات کو کہ اب میرے اوپر گھرہ تنگ ہو رہا ہے اور اسی لیے چوروں کا سردار بن کے اسلام کا نام دینے والا آج چوروں کا محافظ بن کے اپنی چوری ان کی چوری بچانے کے لیے ان کے لیے سربراہ بن کے ایک تحریک چلا رہا ہے اب یہ کچھ سوالات میرے اور بھی ہیں اس کے علاوہ کیونکہ مولانا فضل آمان عربوں روپے کھانے کے علاوہ کچھ اور ساشلوں کا بھی حصہ رہا ہے اس ملک کے اندر بیرونی قوتیں جو ہمارے ملک کو کمزور کرنے کے لیے جو کام کرتی رہی ہیں یہ ان کے ساتھ کام کرتا رہا ہے اور یہ بھی میں دعویٰ کر رہا ہوں اور چیلنگ کر رہا ہوں کہ یہ مجھے لے جائے عدالت میں میں ثابت کروں گا کہ یہ الزام نہیں یہ میرا دعویٰ ہے اور ثبوت دوں گا اس کے میرے چار سوال ہیں اس سے اور میں میڈیا سے اور قوم سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ تیرہ کے جلسے میں اپنی تقریب نے جو آ رہا ہے اس میں ان چار سوالوں کے بھی جواب دے دے اگر یہ ان کی ترزید کرے گا تو میں ثبوت دوں گا اور اگر ترزید نہیں کرتا بتائے ان کا جواب اور یہ بھی وعدے کر دے اپنی باقی جو باتیں سے کرنی ہیں ساتھ یہ بھی کہہ دے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کیا ایم آئی سی سے ساتھ رابطے رہے ہیں آپ بتائیں کہ آپ ایم آئی سی سے رابطے جو کر رہے تھے کس بنیاد پر کر رہے تھے اور کیا بات چیتاب کر رہے تھے قوم کو آپ اس کا جواب دیں قوم کو واضح کریں یہ دوسری بات کہ انڈیا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر عجید دوال کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں آپ کا رجمعیت علماء اسلام ہند کا جواب کا ایزیٹر ڈیریکٹر ہے جس کا نام ہے مولانا محمود احمد بدنی وہ بھی موجود تھا آپ قوم کو یہ بتائیں کہ آپ کی جو میٹنگ ہوئی اس میں کیا بات چیت ہوئی کیا بات ڈسکاس ہوئی اور میٹنگ کیوں کیا آپ نے یہ بھی میں ایک جواب مولانا صاحب سے قوم کی طرف سے اور میڈیا کی طرف اپنی طرف سے ایک جواب مانگتا ہوں تیسری بات کہ ازادی مارج جو مولانا صاحب نے ازادی مارج کی ازادی مارج کی ٹائمنگ آپ چیک کریں عمران خان نے جب عالمی سطح کے اوپر کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا تو اسی وقت اس نے ازادی مارج کا یہاں پہ اعلان کر دیا اور جتنا نقصان اس نے مسئلہ کشمیر کو پہنچائے ازادی مارج سے شدید نقصان پہنچائے ہے اس کا اندازہ سب کو ہے اب میں اسے سوال کرتا ہوں کہ اس ازادی مارج سے پہلے اور اس کے دوران اس کے بین الاقامی قوتوں کے ساتھ رابطے تھے متواتر رابطے تھے آخر وہ ان سے کیا بات چیز کر رہا تھا ازادی مارج تو اس نے کیا یہاں پر کہ جیدھاندی ہوئی ہے اور یہ سیلیکٹڈ حکومت ہے لیکن ان کے ساتھ رابط کا جواب دے کہ کیا بات چیز یہ کرتا رہا ہے اس کے علاوہ ایک اور سوال ہے میرا اس کے اوپر کہ فرقہ واریت کہ گھناونی سادش میں پاکستان میں یہ انوالو رہا ہے یہ حصہ رہا ہے اس کا اور اس کو فنڈنگ بھی ہوئی ہے اس کی یہ قوم کو جواب دے کہ آخر اس نے شیعہ سرین فضادات کرانے کے لئے جو فنڈنگ لی اور یہ اس کا حصہ رہا تو اس کا جواب قوم کو اس کو دینا پڑے گا اور آخر میں میں حضرتہ کہوں گا کہ یہ جو شروعات ہوئی تھی وہ یہی ہوئی تھی کہ یہ سیلیکٹڈ حکومت ہے اور دھاندی سے آئی ہے ابھی گلت بلیسان کا الیکشن ہوا ہے آپ کے سامنے بوجود اس کے کہ مہنگائی ان کی وجہ سے جواہی ہوئی تھی بلک میں اور ہم نے ماشاء اللہ کٹرول بھی کر لی ہے ان کو بترین شکست ہوئی وہاں پر اور میں چیلنگ کرتا ہوں کہ کوئی ہلکا کھولنا ہے کسی طرح کی بھی آپ نے کسی سروے کرانی ہے جو بھی کرانا ہے آپ کرا سکتے ہیں وہاں پر میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اس سے بہترین الیکشن دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا ہوگا سالسلات فضل آمان کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ دھاندی ہوئی ہے آپ کے ساتھ آپ الیکشن ٹریبیونل میں کیوں نہیں گئے آپ نے ہلکہ کیوں نہیں کھلوایا میں تیار بیٹھا ہوں آپ سے الیکشن لینے کو بھی تیار ہوں دوبارہ بار بار کہہ رہا ہوں آپ وہ بھی نہیں مان رہے پھر میں آپ سے ہی کہتا ہوں کہ ہلکہ کھلوا ہوں میں یہاں پہ میڈیا کے ذریعے کہہ رہا ہوں کہ میں ہلکہ کھلوانے کو بھی تیار ہوں آپ وہ بھی نہیں کر رہے اور الزام لگائی جا رہے ہیں کہ جید دھاندی اور سیلیکٹڈ ہے ماشاءاللہ ہماری حکومت نے ان کی چوریوں کے بوجود ایکانومی کو سنبھال لیا ہے ان کی چوریوں کے بوجود آج وہ مافیہ جن کی وعید سے بینگائی تھی مافیہ کا مقابلہ کر کے سوالات کے جواب دینے پڑیں گے کیونکہ بیرونی قوتوں کے کہنے پر ملک کے خلاف سادش کرنے والا شخص اگر ایک پی ڈی ایم جیسی چور بچاؤ تحریک کو لیڈ کر رہا ہے اور کھڑا ہو کر ہمارے اداروں پر باتیں کر رہا ہے ہمارے اوپر سوالات اٹھا رہا ہے قوم کی جان خطرے میں ڈال رہا ہے کرونا کی وبا کے بوجود تو اس کو بھی جواب دینے پڑیں گے یہ یا جواب دے گا اور یہاں مجھے دعوت میں لے کے جائے گا میں اس کو فیس کرنے کو تیار ہوں مریم میں دعویٰ کر رہی ہے کہ حکومت بات چیت سے معاملات کو حل کرنے کے لیے رابطہ کر رہی ہے قبیس فرحید صاحب نے رابطہ بھی کیا ہے اور انہوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے ریفیوس کر دیا ہے کہ یہ جو پیڈی ایو کے جلسہ ہے یہ نہیں رکھ سکتا ہم آپ کے مطالبات جو ہیں وہ نہیں مانتے تو کونسی بات چیت چل رہی ہے کس نیوی کے پر بات چیت چل رہی ہے اور یہ کیا چاہتی ہے اپوزیشن اپوزیشن تو این ارو چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ ہم آج اگر ان کے خلاف یہ مقدمات میں اور نیپ نون میں اگر ہم ان کی منشاہ کے مطابق تبدیلی کر دیں تو وہ جلسہ ایک گھنٹے پہلے بھی وہ کینسل کرنے کو تیار ہے اور جہاں تک کہ رابطوں کا تعلق ہے بلکل دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ان سے رابطہ کیوں کریں گے اس وجہ سے اگر کوئی سیاسی مسئلہ ہوتا اگر کوئی ایک ایسا مسئلہ جس میں کہ اس بات پہ بات کی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہوئی ہے جس میں کہ ہم ان کو سن سکتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر ان کی بنیادی جو پوری کہانی انہوں نے بنائی ہے وہ جھوٹ پر فرید پر خبرزی پر اور اپنی ذات کو اپنے اساسوں کو چوری کو بچانے کے لیے ہے اس میں ہم کیا ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں کیوں رابطہ کیا ہے نہیں ہم نے تو رابطہ ہمارا تو کوئی ایسا ہمارے اوفیشل لیول پر کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے یہ تو ظاہر ہے کہ ان کے کچھ ایم این ایز نے ہم سے رابطہ ضرور کیا ہے ان کے کچھ ایم پی ایز نے ہم سے ضرور رابطہ کیا ہے کہ یہ ہم سے استیفے دلوارے ہیں ہمارا نہ لینا ہے نہ دینا ہے اور نہ ہم استیفے دیں گے یہ ان کی اندرونی معاملات ہیں لیکن جو ان کے ایم پی ایز ہیں ایم این ایز ہیں وہ اس بات پہ اس لیے جائز بنتا بھی ہے کہ اگر علی ایمین ہے انہوں نے الیکشن لڑا ہے بڑی میند سے لڑا ہے میند کی ہے اپنے حلقے کی خدمت کرتے ہیں اور ایک آئے اوپر سے کوئی آئے اپنی چوری بچانے کے لیے کہے کہ جی آپ اپنا استیفہ دیں تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی آسان بات تو ہے نہیں تو کیوں دے گا استیفہ تو یہ بنیادی طور پہ ایک سچویشن یہ ہے کہ ان کے کئی ایم این ایز نے ہم سے رابطہ کیا ہے اور وہ اس پہ کافی وہ ہیں حالانکہ پتہ بھی ہے ایم اے کے استیفے اگر یہ دے بھی دیں لیکن ہم چونکہ الیکٹڈ لوگوں کی عزت کرتے ہیں اور ہماری کرنی بھی چاہیے کہ ان کی اگر یہ خدشات ہیں اپوزیشن کے جن پارٹیز میں وہ ہیں اور ان کو مجبوراً ایک ایسے طرف لے جائے جا رہا ہے جن میں کہ ان کا لینا دینا کچھ نہیں ہے صرف وہ اپنی ذات کے لیے ان کی لیڈرشپ کر رہی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو انافیشل رابطہ ہے صرف یہ ایم سوری انافیشل رابطہ ہے بیر صرف کس کا جس نے بھی آپ کی طرف سے دو وزیروں نے کیا نہیں یہ انافیشل ہی ہوگا اور جو انہوں نے بھی کیا وہ بھی انافیشل کیا یہ تو ملاقاتیں تو دیکھیں ہوتی ہیں سیاسی اس میں جو پارلمنٹیرینز ہوتے ہیں یا سیاستدان ہوتے ہیں ان کی کبھی کسی جگہ پہ ملاقات ہو جاتی ہے تو جو اس میں جو بات چیت ہوئی ہو وہ اس حد تک تو ٹھیک ہے لیکن ہماری گورنمنٹ کا سچ یہ اس وقت کوئی بھی ہم نے اوفیشل لیویل پہ نہیں کیا اور جس طرح میں نے کل کہا تھا کہ جب بھی ہم کوئی مذاکرات کریں گے یا کوئی اس کی جو ٹی آرز ہیں وہ سب کے سامنے عوام کے سامنے ہوں گے کہ کن بنیادوں پہ ہم بات چیت کر رہے ہیں تو وہ ہم سب کے سامنے کریں گے ہم وہ چوری چھپے نہیں کریں گے کیونکہ ہماری ایک بڑی ٹرانسپیرنٹ ڈیموکرائٹک گورنمنٹ ہے کھل کے کی ہے یہ فرق ہے بڑی ٹرانسپیرنٹ کو پیشن لینا چاہیے سر صورتیان یہ ہے کہ جلسوں سے تو حکوم دیں گے آئی تک تو ہی دیکھی پھر آپ لوگ اتنا سیریس لے کے اس کو تیرہ دسمبر کے جلسے پہ اتنا سیریس لے کیونکہ کیوں آپ دینے ہیں کہ آج ملک میں بحث ہو رہی ہے کہ تیرہ دسمبر ہوگا نہیں ہوگا گامیار ہوگا ہمارے تھے کے سر اور سیکنڈ پارٹ آئی پیسٹن جو سیریس پارٹ میرے جیسے سیریس کی سیریس پارٹ آئی سے وہ یہ ہے سر کہ مارچ میں الیکشن ہو رہے ہیں سینٹ کی اور زیادہ پرابلم اپوزیشن کو مارچ سے زیادہ تھرڈ جو مجھے نظر آ رہا ہے اس سے ان دسمبری سے اگر پیسٹ پارٹی فیصلہ کر لیتی ہے تو الیکٹرال کالج جو ہے وہ ختم ہو جاتا رہا ہے تو ایسی صورت میں حکومت کی کیا حکمت اعملی ہے اور ایسی سمارٹ کسٹن جو یو سر یہ جو آپ کو مولانا مزلو رباند صاحب کے عبادے سے بتایا ہے بڑی لیل کی میرے با آتے آتے تو یہاں لیکن جائے آپ رکس کیوں اٹھائیں رکس صاحب سیکھیں کسی میں تلیمہ روگے جو ہے مولانا صاحب دیکھیں جی جہاں تک ریفرنس کی ایک سینٹسی میٹ جی اور آپ بھی آپ اعمالت میں مولانا بھرکسٹر ایمان صاحب آرموز خردوں کے کی کریکشن میں انواب نہیں ہے دیکھیں جی دو باتیں اس میں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی اساسیں ہیں مولانا فضل آمان کے یہ میں نے جیساں بتایا ہے کہ یہ چوروں کا سردار ہے اور یہ مہارت رکھتا ہے چوری کرنے میں بھی اور چوری چھپانے میں بھی یہ زیادہ تر بینامی ہیں اس کے اور یہ تمام ثبوت میں ریفرنس میں ان کو بھیجوں گا اور اس کے اوپر میں ثبوت کے لیے خود بھی پیش ہوں گا اور یہ جمع کرنے میں بڑا ٹائم لگا ہے کیونکہ جس طرح مہارت سے اس نے زمینیں اور جہدادیں لی ہوئی ہیں عربوں روپے کی اور جس طرح سے اس کو لوگوں کے نام پہ اس نے بینامی لی ہوئی ہیں اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن میں آپ کو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جتنے بھی یہ ڈاکومنٹ ہیں یہ سب آپ کو مل رہے ہیں اپنی ٹی وی سکرین پہ پوری قوم کو بھی آپ دکھائیں اور میں چلنج بھی کر رہا ہوں ساتھ کہ اگر یہ جھوٹ ہے تو میرے پر ڈیویویشن کا کیس کر دے میں تو منڈے والے دیم بھی دوں گا سیاہ میں نے کر لیا اس میں کچھ ایسے کیسز بھی ہیں جو ریڈی میڈیا پہ آ چکے ہیں اور انڈر انڈویویشن بھی ہیں میرا اندازہ ہے کہ وہ ہوں گے اور کچھ ایسے ہیں کہ نہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں تو ادارے اس پر اپنا کام کر رہے ہیں میرے انڈرز تو آتے نہیں ہیں لیکن یہ جو میں چیزیں آپ کو دے رہا ہوں آج ان پہ میں ہر ادارت پہ جانے کو تیار ہوں ہر جگہ ثابت کرنے کو تیار ہوں کہ یہ پراپرڈیز بینامی اسی کی ہیں اور اس نے کروشن کے ذریعے اس لیے کمائی ہیں کہ ابھی تک یہ اس کے بھائی اس کے بیٹے کوئی کاروبار شو نہیں کر رہے کوئی اپنا ذریعہ آمدہ شو نہیں کر رہے تو آخری اربوں روپے کی بینامی جداد کہاں سے آئی ہے جی میں انہوں نے دو کچھ لی اس کا میں جواب دے دوں کہ پہلے آپ نے کہا تھا کہ یہ ایک ہوتا ہے کہ سیاسی پارلیڈران اسطیفے ٹکٹ دیتے ہیں اسطیفے لے دیتے ہیں پہلی بات تو یہ اور جگہ پہ ہوتا ہوگا ہماری پارٹی میں تو یہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نون لیگ کی یہ ہے بکوز انہوں نے ہمیشہ یہی ان کا طریقہ واردات ہے کہ جو اپنے امین ایز ہیں اپنے جو امپی ایز ہیں ان کو ہمیشہ حراسان رکھو ان پہ ہمیشہ تلوار لٹکاتے رہو کہ جب کبھی ضرورت پڑی ان کو بچانے کے لیے تو آپ کو ہم قربان کریں گے نمبر وان اور نمبر ٹو آپ نے جو بات کی ہے کہ ہم کیوں اتنے وہ کر رہے ہیں کہ یہ جلسہ ہو رہا ہے یہ کیا رہا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان طریقہ جلسوں سے بلکل نہیں ڈرتی ہے اور ہم سے بڑے جلسے ایک پارٹی ہوتے ہوئے کسی نہیں کیا یہ تو گیارہ مل کے کر رہے ہیں ہم نے ایک ہوتے ہوئے سے بڑے بڑے جلسے کی ہیں نمبر وان نمبر ٹو جو وجہ ہے جس میں کہ ہم عوام کے سامنے بار بار پیش ہوتے ہیں آپ کے تھرو میڈیا کے تھرو وہ یہ ہے کہ یہ عام حالات ہیں نہیں یہ حالات ایسے ہیں جس میں کہ دوسری لہر جو کرونا کیا ہی ہوئی ہے اب خون ہم سے زیادہ باخبر لوگ ہیں کہ کتنے کتنے لوگ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہمیں نہیں پتا چلتا تھا اب ہمارے گرد و نوا میں ہمارے دوستوں میں ہمارے کالیگز میں ہماری فیملیز میں یہ وعبا پھیل گئی ہے تو ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو خبردار کرنا ہے کہ یہ اس وعبا کی صورت میں جلسوں میں نہ جائیں اس وجہ سے نہیں کہ ہمیں کوئی خطرہ ہے جلسے کریں بھلے کریں ہم کہتے ہیں کہ جب یہ کلیر ہو جائے سیچویشن تو روزانہ سی وہ دیا کریں ان کا حق بنتا ہے یہ جب بوری آگتا ہے جب بوری اس میں ہوتا ہے یہ اس وقت حالات کو دیکھنا ہے آپ نے کہ کورونا کی صورتحال میں آپ نے جبکہ کالیجز سکولز سب کچھ شادی یہ سب کچھ اس پر رسٹکشن ہے آپ ایک ایسی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں کہ جان بوجھ کر اگر کوئی شادی کرتا ہے تو وہ بھی ایک فیملی کے ایک ریکوارمنٹ وہ تمجھ میں آتی ہے سکول جانا ہے وہ ضرور جانا ہے اس کے باوجود رکے ہوئے ہیں یہ ایکٹیویٹی جس میں کہ آپ کے اسپطالوں پہ بوجھ پڑے گا آپ کی معیشت پہ اثر پڑے گا پہلی لہر کو ہم نے کامیابی سے کیا یہ جو کرپشن کی جو دوسری لہر ہے اور جو کورونا کی دوسری لہر ہے یہ بھی یہ جو دوسری نسل ہے جو کہ بلاوال اور مریم اور یہ اس اس میں روپ میں آ رہی ہے اس وجہ سے ہم اس کے بارے میں کنسرنڈ ہیں دیکھیں دیکھیں جہاں تک الیکٹورل کالش کا تعلق ہے ہم پہلی بات تو یہ ہے نا کہ اس پہ بیس تب کریں گے جب یہ حالات بن جائیں اس وقت تو اس بات پہ کرنا ہے یہ ایک مفروضے پہ جس طرح کہ وہ اسطیفہ اسطیفہ کھیل رہے ہیں جس طرح کہ وہ ان کی اپنی پارٹیز میں پارٹیز کے اندر اور مختلف پارٹیز میں ایک کچھ تو پارٹیز ایسی ہیں جن کے ایک دو لوگ ہیں لیکن جو مین پارٹیز ہیں اس میں بھی پارٹی کے اندر بھی اور باہمی طور پہ بھی انٹرا پارٹی اور انٹر پارٹی دونوں اس میں کئی ایسے ممبرانے جس طرح کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ اپروچ کیا ہے انہوں نے کہ یہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن اس قانونی اور جو اس کی عملی سیچویشن ہوگی اس پہ ہم آئیں گے جب کہ ہم واقعی جب اسطیفہ سپیکر کو بھیجیں یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے گھر یہ بھیج دیئے کاغذ جمعہ کرا دیئے پترس ہوئے لکھا ہوا کیا ہے جو کبھی نہیں بھیجیں گے جو کہ کبھی یہ دیں گے نہیں ٹھیک ہے یہ ایک ڈراما ہے ان کا بس سنوالہ صاحب جی سبتہ صاحب آپ سبتہ صاحب آپ نے یہ چار سوال پوچھے اور چیلنگ نہیں کیا چاروں سوال تو ہیں ہم بلک کی سیکورٹی سلامتی سے بتانے اور بڑے اور چاروں میں اگر یہ حقیقت ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تو اس پہ آرٹیکل سکس لگتا ہے غازی میں بھی لگیں اور یہ زیادہ اتناک بات دعا پر اس بارے میں جب آپ کے پاس شواہد ہیں تو اس پہ آرٹیکل سکس کے حوالے سے کوئی آپ کے پاس تجویز ہے کیونکہ اس میں تو کوئی چانس نہیں کہ اگر یہ سیٹویشن ہے یہ بات کرنے والی سر آپ سے آپ کو یاد ہوگا کہ ادھر ہی شکی صاحب سے سر آپ کیا بجاہ ہے کہ مرگرین اجاز صاحب کوئی تبدیل کرنے شیخ رشیب کو لگا گیا ہے یہ نوٹیفکیشن ہوئے اپنی شیخ صاحب جو پہلے وہ ایڈوائزر تھے فائنانس اور ریبیلیو کے تھے آج جو نوٹیفکیشن ہوئے صرف فائنانس کا آیا کہ ایف بی آر جو ریبیلیو ہے اس کو علیدہ کر دیا گیا ہے فائنانس سے یہ بتا دیا اور دوسرا آپ کی ذمہ داری ہے کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا حکومت کی حکومت کی ایگو بڑی ہے یہ انسان کی جانے زیادہ کیمتی ہیں پاکستانیوں کی آپ کوئی آپ کے پاس چانس ہے اپوزیشن کو انگیج کرنے کے تو آپ بات کریں دو مہینے بعد جلسے جانے ہیں دی مہینے بعد یہ بات کرنے کے لیے بھی آپ تیار ہیں اپوزیشن کے ساتھ یہ آپ کی نہیں دیکھیں ہمارے لیے اگر ایگو اہم ہوتی تو ہم ان کو جلسے کرنے ہی نہیں دیتے بات تو یہ ہے کہ اگر ہم یہ پوری کوشش کر رہے ہیں آپ کو آپ کو یہ سمجھ ہے مجھے یہ سمجھ ہے یہ اربوں روپے کی چوری کرنے کے لیے تو یہ ان کا دماغ کام کرتا ہے اور یہ چیز جو کہ ساری دنیا میں یہ صرف پاکستان ہے ساری دنیا میں یہ بات آیا ہے کہ جو کرونا کی دوسری لہر ہے وہ بڑی شدت سے اس سے نقصان ہوگا لوگوں کی جان و مال کا خطرہ ہوگا تو ہم تو کہتے ہیں ہم کو آپ اس میڈیم سے لے لیں میں حکومت کا سپوکس پرسن ہوں میں یہی سے کہتا ہوں کہ جی آپ اپنے جلسے دو تین مہینے بعد تک ملتوی کر دیں اور لوگوں کی جانوں پر رحم کھائیں آپ یہ نہیں ہے کہ یہ ایک طرف یہ جانتے ہوئے کہ یہ کتنا خطرناک مرض ہے آپ تو جلسہ کر کے چلے غریب لوگ وہاں پر افیکٹ ہوں گے ان کے گھروں میں جو بیماری ہوگی اور جو اپنے اپنی گلیوں میں دوبارہ واپس جائیں گے تو یہ اس کی پھیلا ہو یہ صرف اس جلسے تک منسلک نہیں ہے یہ لوگ علیف جگہوں سے آتے ہیں پھر اپنے اپنے گلی محلے میں یہ جاتے ہیں تو اس علاقے میں بھی یہ چیز یہ وبا لے کے جائیں گے اس لئے اس کا جو سپریڈ ہے وہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے اس لئے ہم اس پہ نہیں وہ بات کر رہے ریلوے کو چھوڑیں اس میں جو آپ نے میں نے پہلے بھی پرکانسل سے کی تھی جب یہ اس نے ازادی مارچ کی تھی اور میں نے بیسیت وزیر امور کشمیر یہ کہا تھا کہ اس نے شدید نقصان پہنچایا ہے بیرونی قوت ہے کہنے پہ اور میں اس کو چھوڑوں گا نہیں میں ثبوت لاؤں گا میں نے اس میں بہت کام کیا ہے اور میں اتنے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھے چیلنگ کرے عدالت میں میرے پہ کیس کرے میں ثابت کروں اس کے اوپر میں پورا بھوکہ دے کے بیان کر کے کہہ رہا ہوں اس کو ساتھ ساتھ دوسری جو آپ نے بات کی ہے کہ آرٹیکل سکسی جوالی بات جو ہے بلکل یہ میں اس کو جانتا ہوں اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ کا جو پولیٹیکل حریف ہوتا ہے ڈائریکٹ آپ اس کے اندر جتنا انجیٹ کر کے کام کرتے ہیں یہ مفتی محمود صاحب کے ٹائم سے میں جانتا ہوں جب ووڈ یہی خان آئے ان کے نام پہ کوئی جہداد کچھ بھی نہیں تھا اور آج بغیر کاروبار کے یہ اربع روپے کے جو میں نے اس کے پیچھے نکالے ہیں یہ دعوے کے ساتھ ایسے نہیں نکالے اور جو یہ میں نے چار سوالات کی ہیں ان سوالات میں میں چیلنگ کر رہا ہوں دوبارہ چیلنگ کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ جواب دینے پڑیں گے یہاں مجھے حضارات میں لے جانا پڑے گا میرے پاس ثبوت موجود ہیں جب مجھ سے پوچھا جائے گا میں یہ ایم آئی سیس کے روابط کے بھی آپ نیئر کے ساتھ روابط کے بھی شیعہ سنی فرزاد کرانے کی فنڈنگ کے بھی اور ساتھ میں نے چودہ سوال میں نے اسی اوپر کیا ہے کہ یہ بتایا کہ اس نے جو ملاقاتیں کی ہیں وہاں پر را کے ساتھ اس کی بھی بیان کرے کہ کیا ملاقاتوں میں کیا بات چیت ہوئی یہ نہیں بتائے گا تو میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو مجھے صاحب یہ بتا دیں ایک تو یہ بتا دیں کہ آج کتا نے پاپر کو بھی شکلیں کی ہے آرہے ہیں بھائی آرہے ہیں مجھے صاحب جب پاپر نے بھی شکلیں کی ہے اور پھر کوئی چیند کی ہے شیخ چیز میں پر سکارپرس کی ہے اور انہوں نے واضح پاپر نے کہا کہ ویڈیز نے کہا ہے کہ وہ ساتھ ساتھ شکلی فراز کو بھی اسیسٹ کریں گے آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں تم ساتھ جو اتنے سارے پیارز ہوئی ہیں آپسین کے اوپر کیا چیز ہے آپ کو روکریہ روکریہ کے پیار کرنے میں لوگوں کی جاناں مزید جو ہیں وہ قطرے میں ڈالے ہیں اس کا پہلا کہ اس کا جوال بھی ہے کہ میں بھی شیخ رشید صاحب کو اسسٹ کروں گا ان کے کام میں اور منسٹرس کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ ایک دنسے کو اسسٹ کریں حکومت کو اسسٹ کریں اور جہاں تک کہ ایف آئی آر کا تعلق ہے اور لوگوں کے اس کا تعلق ہے ظاہر ہے کہ ابھی آج ان کا پہلا دن ہے اور جب وہ اپنا اس منسٹری میں چل پڑیں گے تو وہ پھر ان جواب اس سوالات کا جواب ان ہی سے آپ پوچھیں کیونکہ میرا اس منسٹری سے تعلق نہیں ہے وہ تو پنجاب کے اندر ہیں جرستاریاں جو ہونی ہیں لاہور کے اندر ہیں وہ پنجاب کا معاملہ ہے سیگر نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی یہ کارڈینیشن ہے فردل سائٹ پہ گرفتاری ہیں تو جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم نے تو یہی کہا ہے کہ ہم کسی کو نہیں رکیں گے اور جو اس الیگل ایکٹیوٹی میں جو قانونی طور پر الیگل ایکٹیوٹی ہے اس کا جو بھی مرتقب ہوگا اس کے خلاف ایف آئی آر درست کرائی جائے گی اور پھر اس کے بعد اس پر ایکشن لیا جائے گا شکریہ